موسیقی نرمیت پولیس لائنوہ سواہیڑی میں بن رہے ہیں میٹیکل کالیج کا نکشنڈ بھی کریں گے آپ کو بتا دیں کہ بیجنور میں 3 ستمبر کو صوبے کے مکمنتری یوگی عدیتنات دورے کو لے کر پرشاہسن ایلٹ پر رہے گا اس قبر پر ہمارے ساتھ اس قبر پر ہمارے ساتھ تشار موجود ہے تشار سیم یوگی بزن اور دورے پر ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس کو لے کر منیش میں آپ کو بتا دوں تین ستمبر کو مکمنتری یوگی عدیتنات کا سمبھاوی دورہ ہے لیکن ابھی جو پرشاہچن ہے ابھی تب اس کو کوئی پرشاہبی دورہ جو ہے ان کا سمبھاوی دورہ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی کارکرم جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن اس کو دیکھتے ہوئی جو تیرہ کا پرشاہچن ہے وہ ایلٹ پر ہے دی ایم اور ایس کی دورہ لگاتار جبیں چھتروں میں جا کر گاؤں میں جا کر روستہوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بزنور کے منڈاور چھتر میں ایک نام میرمیت ریجر پولیس لائنگ بنائی جا رہی ہے ساتھ ہی جو کلکٹیٹ پریسر ہے اس میں ایک نام میرمیت بیلڈنگ کو بنایا گیا ہے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ سی ایم یوگی جب دورے پر آئیں گے تو وہ نام میرمیت ریجر پولیس لائن کا لوکارپن کریں گے اور جو کلکٹیٹ میں جو نئی بیلڈنگ جو بنائی گئی ہے اس کا بھی وہ لوکارپن کر سکتے ہیں ساتھ ہی انیہ ابھی بیورے جتایا جا رہا ہے کہ سی ایم یوگی کا گھر دورہ بھی جار میں رہے گا تو وہ کلکٹیٹ چیز کا لوکارپن کر سکتے ہیں لیکن ابھی کوئی شاہشن کی طرف سے کوئی کارکرم جاری نہیں کیا گیا ہے پھلال اس کو دیکھتے ہوئے چلے کا پرشاہشن ایلیٹ ہے تشار اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد خبر لکنو سے جہاں یدکول پرنا جاگران مشن کے تحت پرسپاس شیویٹ کارکرم میں پیس کانسنس کا اوجن کیا گیا اس دوران کانگریس نے شیوپال سنگھ یادو کے ساتھ پور منتری ڈی پی یادو بھی موجود رہے یدکول پرنا جاگران مشن کے تحت ہوا ہے اوجن جس میں پرسپاس شیویٹ کارکرم میں پریس کانسنس کا اوجن کیا گیا اس دوران کانگریس میں شیوپال سنگھ یادو کے ساتھ پور منتری ڈی پی یادو بھی موجود رہے خبر لکنو سے جہاں یدکول پرنا جاگران کے تحت پرسپاس شیویٹ کاریلے میں پیس کانفرنس کا اوجن کیا جائے گا اس دوران کانگریس کانفرنس میں شیوپال سنگھ یادو کے ساتھ پور منتری ڈی پی یادو بھی موجود رہیں گے پرسپا کی اور سے اوجود اس کانفرنس میں شیوپال کارکرم کو سم مدد کریں گے اور دوہ چوبیس کو لے کے نئی روپ ریکھا کابی یدکول پرنا جاگران مرشن منتری کے تحت پرسپاس شیویٹ کاریلے میں پیس کانفرنس کی گئی جس میں شیوپال سنگھ یادو موجود رہے اور انہوں نے کارکرتاؤں کو سم مدد کیا اس کانفرنس میں پور منتری ڈی پی یادو بھی رہے کارکرتاؤں کے سم مدد میں انہوں نے پیدش میں پارٹی کو مجبوط کرنے اور دوہ چوبیس کی روپ ریکھا کو ٹائے کرنے کے لیے اپنے وچار رکھے جس میں پارٹی کے پددکاری اور کارکرتاؤں موجود رہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہماری سم واداتہ ویبانشو موجود ہے ویبانشو پرسپاس شیویٹ کاریلے میں پیس کانفرنس ہوئی جس میں شیوپال سنگھ یادو نے اپنے پددکاری اور کارکرتاؤں کو سم مدد کیا کیا جانکاری ہے آپ کے پارٹس کو لے کر جی منیش آپ کو بتا دے کہ آج پرسپا کے اندر میں ایک بیٹھک ہوئی ہے جس بیٹھک میں جو راسپی ادھچ ہے شیوپال سنگھ یادو وہ موجود رہے ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ اس بیٹھک میں سمجھوادی پارٹی سے الگ ہو کر اپنے الگ راہ پر چلنے والے ڈی پی یادو بھی موجود رہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹھک سے یہ نسکرس نکلے گا کہ سبا کی جو آگے کی لڑائی ہے وہ کس طرح کے ہوگی وہیں آپ کو بتائیں کہ آج بیٹھک کے دوران اگر دیکھیں تو تمام نیتہ موجود رہے جن کے دوران ایسے تمام چرچائیں کی گئی اور وہیں آپ کو بتائیں کہ یادکل پنر جاگران امیشن کے تحت اس کے شروعات کی گئی ہے جس میں شیوپال سنگھ یادو یا دیکھکتا میں تمام جو یادو سماج کے نیتہ موجود رہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ آج سمجھوڈن کے دوران شیوپال یادو نے ایسے کئی سارے باتیں کہیں جس میں ان کا صاف طور سے یہ کہنا ہے گی نکاح چناؤں میں اور دوہزار چوبیس کی چناؤں میں وہ پوری طرح سے آجات ہو کر لڑیں گے وہ آجے والا سمجھوڈن بتائے گا کہ شیوپال سنگھ یادو کے سواہ چلیں گے وہیں انہوں نے آجے اپنے سمجھوڈن میں کہا کہ ہم سب سماجی نیائے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور مجھے اتحاس پڑھنا ہوگا کہ میں نے یادو کو اتحاس کو کتنا پڑھا ہے اور آج کے سمجھ میں اس کو آگے بڑھانے کا جمع ہمیں اتھانا ہوگا تو ان کا صاف طور سے یہ نردیس ہے کہ جو بھی ضائط ہے اس کو ہمیں نردیس کرنا ہوگا اور اسے آگے لے جانے ہماری جمعیداری ہوگی وہیں آپ کو بتائے کہ انہوں نے کسانوں اور چھاتوں کے سامنے بہت سی پرسانیاں ہو رہی ہیں اس کو لے کر بھی جواب دیئے اس میں انہوں نے کہا کہ جو کسان ہے وہ پرسان ہے نوجوان ہے وہ ہتاس ہے کیونکہ نوکریوں کی سنکھا کم ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ شیپالی آدو کی جو ایک نئے مورچے کے تحت ایک نئی لڑائی شروع کی ہے یہ آگے تک کہاں جاتا ہے اور اس کا کیا نسکرس نکل کے آتا ہے وہیں آپ کو بتائے منیش کی آج کی بیٹھک میں مانا یہ جا رہا تھا کہ شیپالی آدو اپنی پارٹی سے کو لے کر کچھ ایسے اعلان نہیں کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا اور آنے والے دنوں میں شیپالی آدو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری جو پوری جو ان کی پارٹی ہے اور اس کے پناہ دکاری ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کر کے اور بیٹھک پر پارٹی کے آگے کے بھویسٹوں کے اوپر بھی آج چرچہ کی جائیں گی پہلے پر انہوں نے پترکاروں سے روگن ہوئے اس کے ٹھیک بات ابھی میں پرشپا کاریانے پر ہو جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پرشپا پرمک ہے اور ساتھ ساتھ بسپا کے نیتا ہے ان کی بیٹھک چل لی ہے اور بیٹھک میں پارٹی کو آگے کی پھویسٹ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ آگے نکائے چناؤ ہے ساتھ ساتھ دو جاو چوبیس کے اندر میں لوگ سبا چناؤ ہے تو اس کو لے کر منتھن بھی کیا جا رہا ہے یہ پوری بیٹھک ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر بیٹھنگ ہوگی جس میں ان کی طرف سے بتایا جائے گا کہ آخر چرچہ میں کیا نکل کے آیا اور انہوں نے کہا کہ اب سمائے آ چکا ہے کہ سبھی ساماج کے لوگوں کو اکرسٹ ہو کر خاص کر انہوں نے کہا اور سبھی ساماجوں کو انہوں نے کہا اور خاص کر سرکار کے خلاف جو کمیاں ہوں اس کو بتائیں اور اس سبھیوں کو درشت کرنے کا پریاد کریں جی ملیس جی ملیس آپ کو بتائیں کہ آج بیٹھک کے دوران تمام پدھا بیٹھک کے دوران ابھی بیٹھک چل لی ہے سب سے پہلے وہ پتھکاروں سے بیٹھک ہوتے ہیں بیٹھک ہونے کے بعد وہ آج کے بیٹھک کے بارے میں بتاتے ہیں اور ابھی بات کریں تو بیٹھک چل لی ہے وہیں اگر دیکھا جائے تو آج کے بیٹھک میں جو اترپ دیشترکار کے پر منتری رہے ڈی پی یادو وہ ایک سبزادی پارٹی کا ایک بڑا چہرہ تھا وہ آج جیپال سنگھ کے ساتھ منچ پر نجر آئے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وہاں پیس پیل کے تنوکتا بیٹھک مکسہ بھی موجود رہے ہیں ساتھی ساتھ تمام جو اس کی پارٹی کے پتہ دکاری ہیں ان کے ساتھ ابھی بیٹھک چل لی ہے بیٹھک کے بعد یہ ستاف ہو پائے گا کہ بیٹھک میں کیا نسکرس نکلا اور جو پارٹی آگے کا بھویس تحت کر رہی ہے اپنا بسپا اس میں ان کی بیٹھک میں کیا نکل کیا ہے اور ان کی طرف سے آج دیکھا جائے تو جو پارٹی کے پتہ دکاری ہیں کارے کرتا ہے ان کو نردیش بھی دے جا سکتے ہیں آدھامی چناؤں کو لے کر ساتھی ساتھ سے جمعیداریوں کی بھی بٹواری کی جا سکتے ہیں کہ جو دکاہ چناؤں ہے ساتھی ساتھ سے دوہزر چوبیس کا چناؤں ہے تو ابھی سے جمعیداریاں بھی بیٹھ دی جائیں گی اب یہ آنے والا سمیں دیکھا جائے گا کہ سوپال سنگھ یادوں کی سواہت پہنچتے ہیں کہ آپ وہ ایکل ایکل سواہت پہ وہ چناؤں میں آتے ہیں یا وہ کسی کے ایک ساتھ بندن کرتے ہیں جی مانید جی بانجو پرسپا کی اس بیٹھک میں کیا رن نیتی بنی کیا نشکل سے نکلا اس پہ ہم آپ میں چاہوں گا کہ آپ اپڈیٹ بنا کر رکھئے گا ہم آپ سے پھر چرچہ کریں گے فیلال اس خبر پہ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنے بات آپ کا بجنال سے سٹے دارہ نگر گنج میں چھت بیس جولائی کو کشب سماج و دلی سماج میں معمولی کہا سنی کو لے کا ویواد ہو گیا ادھر کشب سماج کے پیڑت گرامیڑوں کی مانے تو پولیس نے دلی سماج کے کہنے پر محض ایوام ایک طرفہ کروائی کرتے ہوئے کشب سماج کے تیرہ لوگوں کو سنگین دھراؤں میں کیج دچ کر اب تک چھے لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے جسے لے کے گاؤں میں تمام پیڑت مائلاؤں نے شہر میں پیڑوڈی ڈاگ بنگلے پر سواث سوطنترمہ پربار راج منتریوں کا گھراؤ کر مدد کی گوھار لگائی ہے جس کے بعد پولیس نے ماملے کو جیسے تیسے شانت کر آیا جیل بچوں بچوں کا جھاگڑا بھی سراغ آتا اور وہ کھانی جو نیمٹ گی تھی ایک بچوں دھر ساتا دو ایک دھر ساتا موس خانہ گائتے ہمارے بچے اب وہ دھر ساتا ہری جہنوں کے لڑکے آئے ان پر بار کارا جبکہ چھےڑ کھانی بھی کاری جبکہ گواہ اور بھی رات در بھی ہنگے اور بھی رات در ہنگے کوئی بات نہیں وہ کھانی نیمٹ گئی گھر آگا آج جہاں کیوں آئیتی آپ جی آج ہم نیتا جی دھر منتری جی کے دور آئے اپنی سمسیہ لکھا آئے کہ ہمیں انساب دیوابے میں کیا آج فاصل دیا کیا ہوا آج پھر اگھوا کیا ہمارے تو کوئی سونی نہیں دیا جی دیکھا بیبی نکا کا بھاگ کہ کوئی کچھ نہیں ہوا نہیں کہا ہم نہ کہہ دیا تمہاری سمسیہ حال ہو جاگی ہر دوئی میں کتوالی بینی گنج میں کسانوں نے کتوالی کے پرمک گیٹ پر دھرنا پتشن شروع کر دیا آپ کو بتا دیں بینی گنج کتوال اندرجی سنگھ چوہان عبدتہ سے کسانوں نے کتوالی کا گھراف کیا وہیں کتوالی کے باہر کسانوں نے دھرنے کو لے کر بڑی سنکھا میں پولیس لگ گئی ہے جس کے دو دن پہلے گاؤں کے ہی ایک وقتی نے نیم کے پیل کٹوائے جانے کاروپ لگایا تھا جس میں سدانہ پردھان سہید ان اروپیوں کو پولیس نے گھرافتار کر لیا تھا جسے ناراض ہو کے دشاری کسان یونین کے سدسوں نے کتوالی کا گھراف کر دیا تھا فلال پولیس گھٹنا کی جانت میں جھٹی ہوئی ہے دشاری سنگھن کا ہی نہیں ماملہ ہے ہم لوگتندر میں جی رہے ہیں نہ کی راجتندر میں جی رہے ہیں یہ لوگتندر ہے جنتہ کی سیوہ کے لیے ہم لوگ آیا ہیں ان کی سمسیہ کے نیدان پردھان کے لیے ہم لوگ آیا ہیں سمسیہ پڑھانے نہیں آیا ہیں یہ سمسیہ پردھان کی پرسوں میرے پاس آئے تھی میں نے منہ کر دیا تھا گنگا پرشاد انسپیکٹر ہے ان کو ٹیلی فون کیا انسپیکٹر اسمان نہیں تھے میں نے منہ کیا کہ وہاں جانے کے جورت نہیں ہے اگر وہ گرام سمات کی جمین ہے تو جو سمیتھا سمیت ہے وہ پردھان ہوتا ہے اور نہیں تو لیکپال مقدمہ لکھائیں گے یہاں کوئی کاروائی کیا ہو سکتا تب تک نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ کرنا ہے تو ایس ڈی ایم کو آپ لکھے پھیتے ہیں راوات پور اور گوال ٹولی میں جل بھراو اور گندگی کی وجہ سے ڈاریا کا پرکوب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی لوگوں کی ڈاریا سے موت بھی ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ اسپطال میں گندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں ڈاریا کے بڑھتے خطرے کو لے کر لوگوں میں لوگوں کا ماننا ہے کہ بیکار گنج کے گورہ قبرستان کے پاس نالے کے اوپر لوگوں نے پکے مکان بنا لیا ہے جس کے علاقے میں پانی گندے نالے کا پانی بھرتا ہے وہیں اسی وجہ سے نالے پر قبضہ دار مکان بنانے سے مکان ہٹائے جانے کے بعد لوگوں کو دھمکی دی جاتی ہے لوگوں نے ڈی ایم سے شکایت بھی کی لیکن کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے سنبھل کے کوتوالی گنہ اور تحصیل چھت میں گاؤں گنگا واس میں گننے کی کھیتی میں اجگر ملنے سے ہڑکم مچ گیا بتانے کی گاؤں میں اجگر سے ڈر کا محل بنا ہوا ہے وہیں گاؤں کے ایک یوک نے اجگر کا ویڈیو بنا کر سوشا میڈیا پر وائرل کر دیا ہے سوچنا ملتے ہی ون ویہا کے ٹی موقع پر پہنچی اور معاملے کی چھان بھی کرنے میں جھوٹ گئی ہے بریلی میں رادہ مادہ اسکول کے چھاتر انند کا اپرہنڈ معاملہ فرجی نکلا ہے پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ چھات انند آپ نے آپ اسکول سے چل کر پیدل دوسرے اسکول تک پہنچ گیا تھا اور وہاں جا کر اجگر کو دورہ اپرہنڈ کی بات بتائی تھی معاملے کی جانچ کرنے کے بعد سی او سیکنڈ نے بتایا کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچہ پیدل دوسرے سکول کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے بچے نے آخر ایسا قدم کیوں اٹھایا اس بات کی جانچ چل رہی ہے بیبین اتھانا چھتروں میں بچہ چوری کی افواہیں آ رہی ہیں گرامیوروں کو ہم لگتار سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں پیرنٹس کو لگتار سمجھانے کا پریاس کر رہے ہیں ہمارے تمام شہترہ دکاری جو بھی ہیں سب مندید چھتر میں جا کر اور وہاں کے سکولوں میں اور وہاں کے عام ناغریکوں کو اس بات کی سوچنا دے رہے ہیں کس طرح کے افواہ کے جھاسے میں نہ آئے جب تک آپ سویم گھٹنا کو نہ جانتے ہوں اور گھٹنا کے بارے میں پولیس جانچ آپ کروالیں اس کے بعد ہی اس طرح کی کوئی سی افواہ کی جھاسے میں آئے افواہ ہے یہ کمپلیٹلی بچہ چوری جیسی کوئی باردات جنپد میں نہیں ہوئی ہے نہ اس طرح کا کوئی اپھاران ہوا ہے اور اس سمبند میں جو تحریر آج ہمیں پرابت ہوئی ہے اس کی سمپون جانچ کی گئی ہے ہردوئی میں شہر کے جیل روڈ پر سنچالیت ایک سرکاری راسن کی دکان پر پرشاسن کی طرف سے چھاپی ماری کی گئی جانکاری کے مطابق کوٹا سنچالا راسن میں گھٹوالی کرتا تھا جس کی شکایت کئی بار کی گئی تھی دکان کے خلاف آئی جی آرس پورٹل پر شکایت آئی تھی یہ بہت دنوں سے ان کی تلاش تھی کیونکہ یہ وطران کا ان کا موقع نہیں مل پا رہا تھا مطلب وطران کے ٹائم دکان پھولی نہیں مل جائی تھی آج ان کی دکان پھولی مل گئی ہے اور اس میں جو پہلے سے تولے جا چکے راشن کو دوبارہ تولنے پر ان کی گھٹوالی کی جو شکایت تھی وہ صحیح پائی گئی تو ان کے خلاف بھاگے کاروائی کری جائے گی اور ان کا کاٹا جو ہے اس کو ٹھیک کرا کر کنہ ستیاپن کرا کر ان کو واپس دیا کسے کیا دیکھتا تھا کتنا گیہوں اور چاول ملنا چاہیے کتنا آپ کو ملنا ہے اور کس کی شکایت پر 20 کلو ملنا چاہیے اس میں 17 کلو نکلتا ہے راشن پورا 20 کلو میں 17 کلو نکلتا ہے کون آیا ہے کس کی شکایت پر آپ کو گیہوں پورا چاول ملنا ہے کبھی کوئی آئے نہیں ہم اتنے لے جاتے ہیں پہلی بار آئی ہیں میں کوئی نہیں چیکنگ کرنے کوئی آتا ہی نہیں علیگرل کے پور وداعہ کی سپاری دے کر ہتیا کرنے کے معاملے میں کھہ نگر پالکہ کے چیئرمن سمیں چھے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چیئرمن کے سچائی وحاک کی زمین پر قبضے کو لے کر یو وحاک سے ویواد ہوا تھا جس کے چلتے جان سے مارنے کی سپاری دی گئی تھی وہیں پولیس نے جانچ کی تو پتا چلا کی یو وک کی ہتیا کرنے کے لیے شوٹروں کو پچیس لاگ روپے کی سپاری دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی پولیس نے سبھی آروپیوں کو پہچان کر اس کو جیل بھیج دیا ہے خیر نگرپال کا دکھ سنجیب اگروال اور بینٹو اپرادی بیتی ہے اس پہ ہتیا کرنے اور ہتیا کا پریاس کرنے کے انیکوں مقد میں چل رہے ہیں اس کے دوارہ اب یہ حال میں ہی خیر انٹر کالیج خیر کی آئی ٹی آئی بھون جو لگ بک پانچ کرڑ روپے کا لاغیس سے بنا ہوا اس کو اپنے صفائی کرمچاریوں اور سویم جا کر ہتیاں کے بل پر گنڈا گردی کے دم پر جیسی بھی مسین دوارہ دھا دیا گیا ہے اس سے اس کے حسنے اتنے بلند ہو گئی کہ اس نے کرون ندی جو سچائی بھاگ کی ندی ہے اس پہ ڈیڑھ سو میٹر کے لگ بک اس کو پاٹ دیا اور پاٹنے کے بعد میں اس پہ راستہ بنا دیا انٹرلوکنگ کرا دی اور وہاں جمین خرید کر دوسری پار ایک ہزار روپے گج کی جمین خرید کر تیس ہزار روپے تک وہاں پر پلوٹ بیک نے اس نے شروع کر دی ہے ستائیس اگس کو صرف پرمود گوڑ دوارہ ایک تحریر تھانے پر پر پرستط کی گئی تھانہ خیر پر جس میں ان کے دوارہ نردلیے چیئرمن بتاتے ہوئے سنجیب اگروال ارخ بٹو اس کے علاوہ وکاس سرما اور راج کمار جات ان تینوں کو وہاں پر نامجد کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سنجیب اگروال وہاں کے نگر پنچائد کا چیئرمن ہے اور یہ ابھی بتایا گیا کہ ان کے دوارہ ان کی حتیہ کی ساجیس کی جا رہی ہے تتہ کچھ کرمنلز کو ہائر کر کے ان کے خلاف جو ان کے ورد جو ہے یہ کوئی بھی گھٹنا کاریت کر سکتے ہیں اس سوچنا پر پولیس دوارہ تتکال چھانوین شروع کی گئی الیکٹرونک ساکچوں کے آدھار پر ہوتل کے ڈاکومنٹ کے آدھار پر سی سی ٹی فوٹیجز کے آدھار پر تین انیے سندگدوں کو پولیس نے عراست میں لیا جن کا نام سنجیر راہل اور کرن ہے فلالتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ موسیقی